اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رائے حدائی ٹی وی اور میں ہوں رضا مقصود تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور بے حد درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کو اللہ نے سرتاج رسول اور خاتم نبیین بنایا دوستو ابھی تک ہم فتنہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کا ظہور دجال کا خاتمہ یا جوچ ماجوچ کا نکلنا اور ان کے بعد دھویں کا نکلنا کے بارے میں تفصیلاً بات کر چکے ہیں ہماری فائنل پروفیسیز کی سیریز جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ دھوان ظاہر ہو جانے کے بعد اچھے اور نیک لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے اور زمانہ آخر میں صرف فسادی بری عادتوں والے لوگ اس قدر مکس ہو جائیں گے کہ مسلم اور کافر یعنی منافق اور مومن کی پہچان کرنا مشکل ہو جائے گا زمین میں ہر طرف فساد ہی فساد پرپا ہو چکا ہوگا ایسی حالت میں اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان ایک جانور ظاہر فرمائیں گے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا اور اس کا نام دیبدالارد ہے دوستو یہ کیسا جانور ہوگا جو لوگوں سے باتے کرے گا پر یہ کوئی عام جانور نہیں ہوگا اس کے ذمہ کیا کام ہوگے وہ کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا قرآن پاک میں اللہ پاک اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصر سے رائے ہدایت کی اس فائنل پروفیسیز کی اپیسوڈ نمبر ٹین میں ہم انہی سوالات کو جاننے کی کوشش کریں گے تو دوستو آگے دیکھتے ہیں ویڈیو دوستو قرآن پاک کی سور نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو ہم ان کے لئے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے دوستو علماء اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے مکہ کا پہاڑ صفہ پھٹے گا اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ اب قیامت نزدیک ہے یہ عجیب و غریب جانور سچے مومنین اور چھپے ہوئے منکرین یعنی منافقین کو جدہ جدہ کر دے گا مومنین پر اور طرح کا نشان لگائے گا اور کافروں پر اور طرح کا جسے دونوں واضح ہو جائیں گے دوستو اگر ہم دیبت الارد کے معنی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے زمین پر رینگنے والا دیبت الارد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو سب سے الگ ہوگا جو نہ پہلے کبھی دیکھا گیا ہوگا اور نہ ہی کبھی کسی نے خیال کیا ہوگا اس جانور کا مقصد مومن اور منکرین یعنی منافق کے درمیان فرق کرنا ہوگا یعنی مومن کے چہرے کو وہ روشن کرے گا اور منافق کے چہرے کو سیاہ کر دے گا یہ جانور خود کہے گا کہ قیامت قریب آگئی ہے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ دیبت الارد چار پاؤں والا جانور ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ گھس کی ہوگی اور بعض حضرات نے کہا ایک اس عجیب و غریب جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح پاؤں اونٹ کی طرح گردن گھوڑے کی طرح سرین یعنی ہپس ہیرن کی طرح سینگ بارہ سینگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوگے اور اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوئی صفحہ جو قابع کی مشرقی جانب واقع ہے ایک دم زنزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا جس روز سورج مغرب سے تلو ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیبو غریب جانور زمین سے نکلے گا مکہ مکرمہ کا صفحہ پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا اور یہ لوگوں سے کلام کرے گا جسنا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے اونٹ کو پتھر سے نکالا تھا اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین میں سے یہ ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا دیبت الارد کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصاہ ہوگا جسے وہ مسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جسے وہ کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے دوستو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جنابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ظاہر ہونے کے اتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے تلو ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر دیبت الارد کا نکلنا اور ان سے اس کا بات کرنا ہے ان دونوں نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے جلد ہی بات دوسری بھی ظاہر ہو جائے گی دوستو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیبت الارد تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ پھرے گا کہ کوئی فرد و بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دھوڑ میں اس کا کوئی مقابلہ کر کے اسے چھٹکارہ نہ پا سکے گا جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا یہ عجیب الغریب جانور لوگوں سے کہے گا کہ لوگ اللہ رب العزت کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ایک روایت کے مطابق جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور نکلے گا اور لوگوں کی ناکوں کو داگے گا پھر وہ سب تم میں سے گھل مل جائیں گے حتیٰ کہ ایک شخص اونٹ خریدے گا اور کوئی اسے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے وہ کہے گا ایک ایسے شخص سے جس کی ناک کو آگ سے داگ لگا ہوا ہے دوستو ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال میری امت میں ظاہر ہوگا اور چالیس کی مدد پوری کرے گا پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے ان کی شکل اروہ بن مسود سے ملتی جلتی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کر ڈالیں گے پھر لوگ سات برس اس طرح گزاریں گے کہ کہیں بھی دو آدمیوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی پھر اللہ تعالی شام کی جانب سے ایک تھنڈی ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں ذرا برابر ایمان یا بھلائی موجود ہوگی اگر تم میں سے کوئی کسی پہاڑ کے غار میں بھی داخل ہو جائے گا تو یہ ہوا وہاں بھی اس کی روح قبض کر لے گی اس کے بعد زمین پر صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے ظلم میں پرندوں جیسی تیزی ہوگی انہیں نہ نیکی کا پتہ ہوگا اور نہ ہی برائی کا ان کے پاس شیطان انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات مانو گے وہ کہیں گے تم کیا کہتے ہو شیطان انہیں بدوں کی پوجہ کی دعوت دے گا وہ اس کی بات مان لیں گے ان کے پاس رزق کی خوب فراوانی ہوگی زندگی خوب مزے سے گزر رہی ہوگی کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا جسے بھی یہ آواز پہنچے گی وہ گردن ایک جانب جھکا کر آواز سننے کی کوشش کرے گا تو دوسری طرف کو اوپر اٹھا لے گا سب سے پہلے یہ آواز وہ شخص سنے گا جو اپنی اونٹھوں کے ہاؤس کی لپائی کر رہا ہوگا یعنی ان کو دھو رہا ہوگا وہ سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے ایک دوسری روایت کے مطابق جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں رہنمائی فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک یمن کی جانب سے ایک ہوا چلائے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا یہ اس کی روح قبض کر لے گی اس ہوا کے چلنے کے بعد نیک لوگ اس دنیا سے اٹھا رہے جائیں گے زمین پر صرف ظالم باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی